اور داہیا شہر پر بمباری کو ساٹھ گھنٹے سے زیادہ کا وقت بیٹ چکا ہے لیکن ابھی تک کچھ فورس کے کمانڈر اسمائل کانی کی کوئی خبر نہیں کانی اب بھی لا پتا ہے ان کی موت کے دعویوں کے بیچ ایران چوپ ہے ایسے میں ایک نئی تھیری سامنے آئی ہے دعوی کیا جا رہا ہے کہ اسمائل کانی موساد اور سی آئیے کے ایجنٹ تھے دعویوں کی وجہ پروکسی سنگٹنوں کے نیتاؤں کی موت سے کانی کا کنیکشن ہے اگر یہ دعویے سچ ہیں تو ابھی اسمائل کانی کہاں ہیں اور وہ اچانک غائب کیوں ہو گئے اس ریپورٹ میں دیکھئے ساٹھ گھنٹے سے زیادہ وقت بھی چکا ہے لیکن اب تک اسمائل کانی کی کوئی خبر نہیں ایران کی کوئی سپورٹس کے کمانڈر نہ پتا ہے قریب ساٹھ گھنٹے پہلے بیروت کے دہیا میں ہوئی اس سٹرائک کے بعد سے سمائل کانی کا کوئی اتا پتا نہیں اسرائیل میڈیا میں کانی کی بات کی خبریں وائرل ہیں لیکن ایران چوپ ہے نہ کانی کی بات سویکار کر رہا ہے نہ کھنڈن کر رہا ہے ایران کی اس چوپی نے اب دنیا بھر میں سمائل کانی کو ایک بڑی گتری بنا ڈالا ہے سوال اٹھ رہے ہیں سمائل کانی کا سچ کیا ہے کیا کانی کی واقعی موت ہو چکی ہے یا پھر وہ موساد یا سی آئی اے کا ایجنٹ ہے یہ بیروت کے دھائیا شہر کی تصویریں ہیں چار اکٹیوبر کو یہاں اسرائیلی اپوس نے بڑی اسٹرائی کی تھی قریب تین ہزار کلو بھارود میں نیسر اللہ کے اترا دھکاری یعنی ہزباللہ کے اگلے چیف حاشم سیفی الڈین کے مارے جانے کا دعویٰ تھا دعویٰے کی حاشم سیفی کے ساتھ سمائل کانی بھی موجود تھا جس کے بعد خبر پھیل گئی کی حملے میں سمائل کانی کی مات ہو چکی ہے ایرانی میڈیا میں بھی سوال پوچھے جانے لگے لیکن ایران ابھی تک کانی پر چپی سادھی بیٹھا ہے اب دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسمائل کانی بوسات کا ایجنٹ تھا جسے ہماس اور ہزباللہ کے خاتمے تک ایران میں رہنا تھا نصر اللہ کی بات کے بعد کانی کو تیل عویب پہنچا دیا گیا فلحال اسمائل کانی تیل عویب کے کسی سیف ہاؤس میں ہے مانا جا رہا ہے کہ یہی وہ وجہ ہے جس کے گارن چار اکٹوبر کو ہوئے حملوں اور کانی کی مات پر ایران کو جواب دیتے نہیں بن رہا ایران ہی نہیں ہزباللہ میں بھی کانی پر سنناٹہ پس رہا ہے ہزباللہ کی پولٹیکل ونگ کے ورشت عدیقاری محمود کماتی نے اپنے ایک بیان میں کہا بیٹے کچھ دنوں سے کانی کے لاپتہ ہونے کی ریپورٹس آ رہی ہیں مجھے اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے ہم اس کا ست جاننے کی کوشش کر رہے ہیں مانا جا رہا ہے کہ کانی کو ہماس اور ہزباللہ کے خاتمے کے لیے پلانٹ کیا گیا تھا کام پورا ہونے کے بعد اب انہیں انڈرگراؤن کر دیا گیا ہے دراصل بیٹے کچھ وقت میں ہماس اور ہزباللہ کے کئی بڑے لیڈر مارے گئے اور موت سے پہلے ان سبھی کا کنیکشن ایران سے پایا گیا ہماس چیف اسمائل ہانیا ایران کے تہران شہر میں مارا گیا تھا وہ یہاں ایرانی سنہ کے کڑے پہرے میں تھا ہماس کے ملٹری ونگ کا پرمکت محمد دائف حتیہ سے دو دن پہلے کوڈ سپورٹس کے کمانڈر سے ملا تھا بواد شکر نے بھی اپنی موت سے ٹھیک پہلے ایران سے ہتھیاروں کے کھیپ لی تھی اور اسمائل کانی سے ملا تھا محمد سرور 26 ستمبر کو مارا گیا 24 ستمبر کو وہ سیریا میں آئی آر جی سی کی کڑ سپورٹس کے کمانڈر اسمائل کانی سے ملا تھا صرف اتنا ہی نہیں دعویٰ تو یہاں تک ہے کہ نصر اللہ کی موت کے وقت بھی سمائل کانی لیبنان میں ہی موجود تھا لیکن سوال ہے کہ کانی ایران سے گھتاری کیوں کرے گا اس کی وجہ ہے اوہدے کے مطابق سممان نہ ملنا دراصل سال 2020 میں کودس فورٹس کے کمانڈر کاسم سلمانی کی موت ہو گئی تھی سلمانی کی موت کے بعد کانی کو کودس فورٹس کے کمانڈر بنایا گیا ایکسپرٹس کی مانے تو اسمائل کانی کو کبھی سلمانی جیسا سممان نہیں مل پایا اسمائل کانی کا قد ایران میں بھی سلمانی کے مقابلے کچھ نہیں تھا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسی بات کو فائدہ اٹھا کر موساد نے کانی کے ساتھ دیل کر لی اب ایران کو ڈر ہے کہ اگر اسمائل کانی کی حقیقت دنیا کے سامنے آئی تو ایران پر سوال اٹھ جائیں گے اسی لیے وہ چپ ہے حالانکہ کچھ دعویس سے اُلٹ بھی ہیں جن میں ایران کی چپی اس کا ایک شڑی انتر مانا جا رہا ہے مانا جا رہا ہے کہ یا تو کانی کی موت ہو چکی ہے یا پھر وہ گمبھی روپ سے زخمی ہے یا پھر ایران نے کانی کو غائب کر دیا یا وہ موت کے ڈر سے خود انڈرگراؤنڈ ہو گیا ہے دراصل اسرائیل سے جنگ کے لیے اسمائل کانی بہت اہم ہتھیار ہے کیونکہ اس کے نہیں ہونے سے پروکزی سنگتنوں کا پورا نیتورگ بہت کمزور ہو جائے گا اسی لیے وہ کانی کی حقیقت دنیا سے چھپا رہا ہے اسمائل کانی ایران کی کوڈز فورس کا کمانڈر ہے کوڈز فورس سبھی پروکزی سنگتنوں کو کنٹرول کرتی ہے پروکزی کو ہتھیار پہنچانے کا زمہ بھی کوڈز فورس کے پاس ہے کانی کو کچھ بھی ہوا تو پروکزی سنگتن کا نیتورگ خطرے میں پڑ جائے گا پروکزی سنگتن کے ہوسلے ٹوٹ جائیں گے اور ایسے وقت میں جب ایران اسرائیل پر اپنی بیلسٹک بزائلیں داک چکا ہے تب وہ پروکزی سنگتنوں کے کمزور ہونے کا جوکھم نہیں لے سکتا کیونکہ پروکزی کے خاتمے کا مطلب اسرائیل کے ٹارگٹ پر سیدھا ایران ہوگا میرے پورٹی بیوی نیم مارک پر سیدھا ایران ہوگا